آج میں آپ کے ساتھ سیر کرنے والی ہوں بریڈ پکوڑا کی ریسپی جو کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی اور کرسپی ہوتے ہیں اگر آج آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک جرور کریں سبسکرائب کریں اور اپنے کمینٹ ہمارے ساتھ سیر کرنا بالکل مت بھولیے تو آئیے بریڈ پکوڑا کی ریسپی بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے گیس پر ایک کڑھائی رکھ دیتے ہیں کڑھائی میں آئیل ڈال دیتے ہیں جب آئیل تھوڑا گرم ہو جائے تو یہاں پر ہم ہنگ ڈال دیتے ہیں ہنگ ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ ہلدی پاوڈر ڈال دیتے ہیں ہلدی پاوڈر ڈالتے ہیں اسے ہمیں گیس کی فلیم کو لو رکھتے ہیں بوائل کی ہوئے آلو ڈال دیتے ہیں یہاں پر ہم نے چار میڈیم سائٹ کے بوائل کر کے آلو لے لیے ہیں اس پرکار سے جب آلووں کو میس کرتے ہیں تو ہمارے جو آلو کا ٹیسٹ ہوتا وہ بہت ہی زیادہ اچھا آتا ہے یہاں پر آپ پہلے سے بھی میس کر کے آلو لے سکتے ہیں لیکن جب اس پرکار سے آلووں کو آئل میں میس کرتے ہیں تو ان کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اس شٹیج پر گیس کی فلیم کو میڈیم کر دیتے ہیں اور اپنے آلووں کو میس کرتے ہیں اس پرکار میس کرنے سے ہمارے جو بریئر پکوڑا کے شٹپنگ ہوتی ہے بہت ہی اچھی بن کے ریڈی ہوتی ہے مونی ہوئی سوپنیا پاوڈر ڈال دیتے ہیں کھٹا ہوا جیرہ گرم مسالہ کالی میرچ پاوڈر کٹیوی حرید میرچ کٹیوی اری میرچ ڈالنے سے ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے کٹیوی لال میرچ ڈال دیتے ہیں کالا نمک ڈال دیتے ہیں نمک ٹیسٹ کے کارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں آم چھوڑ پاوڈر ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال دیتے ہیں کستوری میتھی ڈال دیتے ہیں اس کے ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ اور بھی جیادہ اچھے لگنے لگتا ہے اور اپنے سارے مسالوں کو آلووں میں مکس کر دیتے ہیں اپنی گیس کو فلیم کو میڈیم رکھتے ہیں اس پرکار سے جب آلووں کو ریڈی کرتے ہیں تو آلو مارے بہت ہی ٹیسٹی بن کے ریڈی ہوتے ہیں بریٹ پاکوڑوں میں جو آلو کی شٹپنگ ہوتی ہے وہ جتنی ٹیسٹی ہوتی بریٹ پاکوڑا بھی ہمیں کھانے میں اتنے ہی ٹیسٹی لگتے ہیں یہاں پر آپ چلی یا مسالوں کی کونٹیٹی اپنے انسار کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن اگر بریٹ پاکوڑے میں تھوڑی چلی زیادہ ہوتی ہے تو ٹیسٹ بہت ہی زیادہ اچھا آتا ہے یہاں پر چلی کو ہم نے آئل میں بھوجا نہیں ہے اس پرکار سے جب ہم چلی ڈالتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھا آتا ہے اس پرکار سے جب اس شٹپنگ کو ہم تیار کرتے ہیں جو ہمیں بیٹ پاکوڑا ہوتے ہیں وہ زیادہ سوپٹ نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ان کا پانی بلکل سوک جاتا ہے نمک ڈال دیتے ہیں یہاں نمک کی ماترہ تھوڑی کم ہی رکھنی چاہیے کیونکہ ہم پہلے بھی کالے نمک کا اپیوگ کر چکے ہیں اب ان سبیوں کو اچھی طرح سے اپنے آلو کے مسٹر میں ملا دیتے ہیں نمک ہمیس اپنی ٹیسٹ کے کارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں سیٹ پاکوڑا کی شٹپنگ بن کے ریڈی ہو چکی اب گیس کی فلیم کو بند کر دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سھنڈا ہونے دیتے ہیں اس میں دو کب بیشن لے لیتے ہیں یہاں پر باریک پسا ہوا بیشن لیا ہے بیکنگ پاوڈر ڈال دیتے ہیں نمک ڈال دیتے ہیں نمک ٹیسٹ کے کارڈنگ کم زیادہ ڈال دیتے ہیں اجوائن ڈال دیتے ہیں اجوائن کو تھوڑا کرس کر کے ڈالتے ہیں اب مچ لک بک ریفائن ڈال ڈال دیتے ہیں ایک کب پانی ڈال دیتے ہیں لگ بک یہاں پر جو پانی ڈال لے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنے سے بیشن میں گھلٹیاں نہیں پڑتی ہیں اور بہت اچھا پیشٹ بن کے ریڈی ہوتا ہے یہاں پر ہم سارا پانی ایک ساتھ نہیں ڈالتے ہیں بیشن میں جب مچھی طرح اس کو گھول کر ریڈی کرتے ہیں تو ہمارے بریٹ پکوڑے بہت اچھے بن کے ریڈی ہوتے ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ڈال کے گھولنے سے ہمارا جو بیشن ہوتا ہے بہت اچھا بن کے ریڈی ہوتا ہے اس پرکار سے اس کو لگا تار چلاتے ہوئے جب اپنے بیشن کو تیار کرتے ہیں تو ہمارے بریٹ پکوڑا جو ہوتے ہیں بہت ہی کرسپی بن کے ریڈی ہوتے ہیں اب ہمارا جب بیشن بلکل اس طرح سے پھٹ بن کے ریڈی ہو جاتا ہے تو اس کو دس منٹ کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اب دیکھیں بلکل اس ٹیکچر کا بیشن ریڈی ہونا چاہیے بریٹ لے لیتے ہیں سلائس پر لگوک ٹومیٹو کیچپ لگا دیتے ہیں ٹومیٹو کیچپ یا املی کی چٹنی لگا کر ایک سائرم ٹومیٹو کیچپ یا املی کی چٹنی لگا دیتے ہیں بریٹ پر اس طرح سے جب ہم بریٹ پکوڑے بناتے ہیں بریٹ پکوڑے بلکل مارکٹ اسٹیل میں ریڈی ہوتے ہیں ایک طرف کی سلائس پر ہم گریڈ چٹنی لگا دیتے ہیں یہ گھر کی بنی ہوئی گریڈ چٹنی اس پرکار سے بنانے سے ہمارے بریٹ پکوڑا بہت ہی ٹیسٹی بن کے ریڈی ہوتے ہیں گریڈ چٹنی کو اپنے بریٹ کی سلائس پر پورا پھیلا دیتے ہیں اپنے سارے سلائس پر گریڈ چٹنی لگا دیتے ہیں اب جو ہم نے آلو ہماری تھنڈے ہو چکے تھے ان کو لگا دیتے ہیں یہاں پر جو ہم نے ٹومیٹو کیچپ لگا ہے تو اس سائٹ سے ہم آلو کو نہیں لگاتے ہیں گریڈ چٹنی کے سائٹ سے اگر ہم ٹومیٹ آلو کو لگاتے ہیں تو یہ آلو اچھی طرح سے ان میں مکس ہو جاتے ہیں ان کو چاروں طرف سے دوا دا کر اس میں لگاتے ہیں تو جو ہمارے بریٹ پکوڑے ہوتے ہیں وہ کھلتے نہیں ہیں آلو کی جو ماترہ ہوتی ہے اس میں کم زیادہ آپ اپنے اکورڈنگ کر سکتے ہیں اب اسی پرکار سے ہم ہم финہ یا مختلف تحقے ہوتے ہیں اپنے سارے بریٹ پکوڑی کی سلائس جو بنا کر رےڈ ہوتے ہیں ان کو دوا دوا کر رکھنے سے جو ہمارے بریٹ پکوڑیا ہوتے ہیں وہ بہت اچھے بان کر رےڈ ہوتے ہیں اب دیکھئے ان کو کٹ کر لیتے ہیں اس پرکار سے کٹ کر کے بنانے سے ہمارے بریٹ پکوڑے ہوتے وہ دیکھنے میں میں بھی کافی اچھے لگتے ہیں اور بلکل ہلوائی سٹائل میں تیار ہوتے ہیں اب ہمارا ایک سائٹ بیشن کا جو بھول ہوتا وہ بھی ریڈی ہو گیا اس میں لگوگ تھوڑا پانی اور ہم ڈال دیتے ہیں بیشن کا جو ٹیکچر ہوتا جب وہ بلکل پرفیکٹ ہوتا تب ہی ہمارے بریٹ پکوڑے ہوتے ہیں وہ بھی ٹیسٹی بن کے ریڈی ہوتے ہیں بلکل بیشن کا جو ٹیکچر ہوتا ایسا ہونا چاہیے اب اس میں ہم تینوں طرف سے اپنے بریٹ پکوڑوں کو پہلے سے ڈپ کر لیتے ہیں پہلے ہم انہیں سائٹ سے ڈپ کرنا چاہیے جس سے ہمارے بریٹ پکوڑی جو کوڑنگ ہوتی ہے بہت اچھی بن ہوتی ہے دیکھ لیتے ہیں دیکھئے ہمارا اوئل پرفیکٹ گرہ میں آپ بریٹ پکوڑوں کو ڈال دیتے ہیں جب ہم اپنے بریٹ پکوڑوں کو تل لے ہوتے ہیں اس شٹیج پر ہم نے اپنی گیس کی فریم کو میڈیم رکھنا چاہیے جس سے ہمارے گولڈن براؤن تل کے ریڈی ہوتے ہیں جب ہم ان کو میڈیم گیس پر تلتے ہیں تو بہت ہی کرسپی بن کے یہ ریڈی ہوتے ہیں اور کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں اسی پرکار سے ہم اپنے سارے بریٹ پکوڑے بنا کے ریڈی کر لیتے ہیں پلٹ پلٹ کر جب ان کو سینکھتے ہیں تو ہمارے جو بریٹ پکوڑے ہوتے ہیں وہ کھانے میں بہت زیادہ سوادش لگتے ہیں بلکل مارکیٹ جیسے بن کے ریڈی ہوتے ہیں پکوڑوں کو بناتے وقت جو ہم بیسن کا گھول بناتے ہیں اس کا جو صحیح ٹیکچر ہوتا ہے وہ ہمیں بہت اچھی طرح بنانا چاہیے تب ہی ہمارے بریٹ پکوڑے بہت اچھے بن کے ریڈی ہوتے ہیں بیسن اگر ہمارا گاڑا ہے تب ہی ہماری اس میں بریٹ ٹوٹ جاتی ہے اور اگر ہمارا بیسن پتلا ہے تب ہی ہمارے بریٹ پکوڑے بہت اچھے بن کے ریڈی نہیں ہوتے ہیں اب ہم اپنا دوسرا بیچ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں جس سے ہم اپنے سارے بریٹ پکوڑے میڈیم آنچ پر بنا کے ریڈی کر لیتے ہیں جب گیس کی فلیم کو میڈیم رکھتے تو گولڈن براؤن بنا کے ریڈی ہوتے ہیں بریٹ پکوڑے دیکھئے ہمارے سارے بریٹ پکوڑے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اب ان کو سرونگ پلیٹ پر رکھ لیتے ہیں اگر آج آپ کو ہماری بریٹ پکوڑی کی ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیج ویڈیو کو لائک جرور کریں سبسکرائب کریں